پر اختتام پذیر ہو گئے نکلنے والے تازیوں کو نیٹی جیٹی کے سمندر میں تھنڈا کیا گیا شہر کے مختلف مقامات سے تازیوں کے روایتی جلوس نکالے گئے جو روایتی راستوں سے ہوتے ہو مقرارہ مقام پر اختتام پذیر ہوئے مرکزی جلوس ایم اے جنہ روڈ سے نکالا گیا جس میں رنچور لائن رام سامی جوبلی لیاقتباد گارڈن سولجر بزار لائنز ایریا کھارادر بہت دیگر علاقوں سے نکالے گئے چھوٹے چھوٹے جلوس شامل تھے ہاں تازیہ اپنی خوبصورتی کے لیہاں سے اپنی مثال آپ تھا ان تازیوں میں تاریخی تازیے بھی شامل تھے جو قیام پاکستان سے قبل سے بنائے جا رہے ہیں ان تازیہ بنانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ تازیہ داری نسل در نسل ہو رہی ہے اس میں تو ماشاءاللہ بہت چیزیں استعمال ہوئی ہیں جس میں فارم شیٹ ہے گلو ہے سلوچن ہے کٹنگ ہے آتوں کی تازیوں کے ساتھ دھول پا دمال بھی ڈالے جا رہے تھے ان میں ایسے تازیہ بھی شامل تھے جن کی شبہات روزہ امام حسین اور روزہ حضرت علی سے تھی جو تازیہ داروں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے ان تازیہ پر منتیں بھی چڑھائی جا رہی تھیں ان میں خواتین کی بھی بڑی تعداد تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم تازیہ پر منت مانگتے ہیں جو پوری ہو جاتی ہے تو پھر منت چڑھانے آتے ہیں تازیوں کے جلوس میں سیکورٹی جلوس کے شرکہ کی مناظبت سے کم تھی جس پر لوگوں نے ادم اتمنان کا بھی اظہار کیا ایمی جنر روڈ سے نکلنے والے تازیوں کو نیٹی جیٹی کے سمندر میں تھنڈا کیا گیا کیمرہ وار ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ حفیظ انساری میٹروہ نیوز کراچی